مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خدبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا وعصیلا اللہ تعظیم میں سب سے بڑا بزرگی میں سب سے بڑھ کر تاریخ والا پکیزگی میں سب سے مقدس اور وحدانیت میں سب صرف اللہ ہی معبود برحق ہے نیکی کی توفیق اور برائی سے بچاؤ کے لئے صرف اللہ ہی قابل بروسہ ہے اور میں اقرار و یقتائی کے لحاظ سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بے بہا صلات و سلام نازل فرمائے اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ کلمات اللہ کو سب کلاموں سے زیادہ پسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات سے زیادہ محبوب اشرف ترین گردنوں کی ازادی زین و لگام سے تیار شدہ عمدہ ترین گھوڑوں اور شعار زدہ مقبول قرآنیوں کے برابر ہیں قربانیوں کے برابر ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ الكثيرا وسبحان اللہ بکرتن واصیلا ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم ان کلمہ سے آسمان و زمین کا خلا نیکیوں سے پور تمام گناہوں کا کفارہ اگرچہ وہ سمندر کی جا کے برابر ہوں اور بندے سے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جڑتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرسا واصیلا ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ کلمہ جنت کی شجرکاری نجات و بچاؤ کا باعث اور باقی رہنے والی وہ نیکیاں ہیں جن کا عجر و ثواب ہمیشہ باقی رہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرسا واصیلا ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم شہد کی مکھی سے بن بناہت سے عرش رحمان کے اردگرد گھومتے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کا تذکرہ کریں گے اور تذکرے سے رب کو اس کی یاد ہمیشہ دلاتے رہیں گے حالانکہ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے اللہ کے نزدیک سب سے افضل مومن وہی ہے جو اسلام میں زیادہ تر عمر اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ذکر کے یہ کلمہ صدقہ ابدان وزن میزان اور پسند رحمان ہیں اللہ کے پیارے ناموں اور عظیم صفات پر مشتمل شراضہ بندی کے زامن اور نیکیوں کا مجموعہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوة اللہ باللہ العلی العظیم ایمان دارو اللہ سے ڈرو سیدھے اور بالکل درست بات کرو تاکہ اللہ تمہارے اعمال سمار دے اور تمہارے گناہ ماہ فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعہ داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی مسلمانوں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بیٹا اور اس کے فرشتے تمہارے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندیرے سے اجالے کی طرف لے جائے اور اللہ تعالی مؤمن پر بہت بڑا مہربان ہے جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں کہ ان کا توفہ سلام ہوگا ان کے لئے اللہ تعالی نے باعزت عجر تیار کیا ہے کلمہ نماز روزہ زکاة جہاد اور بہت اللہ کا حج یہ سب اللہ کی تعظیم کے مظاہر اور اس کے ذکر کے شواہد ہیں تلبیہ کا شرف یوم تربیہ کی شرابی یوم عرفہ کی تسبیحات وقوف عرفہ کی تعظیم مصطلفہ کی تسلیم ورزا چاشت کی رمی صبح کا توافع جس کی زبان ذکر اللہ سے طر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر 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 اے لوگو اپنے رب سے ڈرو بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے جس دن تم اسے دیکھ لوگے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور تو دیکھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد اس کے بندے رسول ہیں اللہ آپ اور آپ کی حال پر صلات و سلام نظر فرمائے اللہ کے بندوں قربانیا کرو اللہ تمہار قربانیا قبول فرمائے قربانی کے دن اللہ رب العالمین کے مویشی جو چھپائے کا خون بہانہ سب سے عظیم نیکی کیونکہ اس کا گوش کھایا اور حدیع صدقہ کیا جاتا ہے نیز اللہ کی ایک مذہبی رسم تمہارے باپ ابراہیم کی سنت کا پرچار ہے آپ اور ہمارے نبی پر صلات سے زیادہ کان یا سینگ کٹا ہو یا ایسا کمزور جس کی ہڈیاں گودے سے خالی ہوں یا وہ جانور جس کے اگلے دان جڑوں سے ٹوٹ چکے ہوں یا ایسا لاغر جس کا دودھ بڑا پیس سے خوشک ہو چکا ہو یا خارش زیادہ ہو یہ سب قربانی کے لائق نہیں ہے اسی طرح پورے پانچ سال سے کم اونٹ پورے دو سال سے کم گائے پورے ایک سال سے کم بکرے اور پورے چھ ماہ کے پورے چھ ماہ سے کم چھترے کی قربانی جائز نہیں جبکہ اونٹ اور گائے ساتھ ساتھ حصہ داروں کی طرف سے قاوی ہے اگلا پایاں گھٹنا باندھ کر اونٹ کو کھڑے نہر کرنا گائے اور بکری کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹھا کر زبا کرنا سنت ہے بسم اللہ پڑھ کر زبا کرنا واجب اور ساتھ واللہ حق پر مستحب ہے قربانی کے گوشت کا ایک حصہ کھانا ایک صدقہ اور ایک حضیعہ کرنا سنت ہے قربانی قربانی کی خال یا کوئی دوسری چیز بیشنا منع ہے نیز قربانی کوئی چیز قربانی کوئی چیز کساب کو بطور عجرت نہ دی جائے قربانی کا وقت نماز عیس سے فارغ ہونے سے لے کر اس کے بعد دو دن کے آخر تک ہے جو اس اللہ اکبر وللہ الحمد قربانی کے ہونٹ ہم نے تمہارے لئے اللہ تعالی کی نشان مقرر کر دی ہیں ان میں تمہیں نفع ہے پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کے نام لو پھر جب ان کے پہلے زمین سے لگ جائیں ان سے خود کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال قربانیوں کے گوشت و خون نہیں پہنچ بلکہ اسے تو تمہاری دل کی پریزگاری پہنچ تی اسی طرح اللہ تعالی نے ان جانوروں کو تمہارا مطیق کر دیا تم اسی رہنوائی کے شکریہ میں اس کی بڑھائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوش قبری سنا دیجئے اللہ کے بندو دعا ہے کہ وہ فضیلت الشیخ کی دعا میں شریک ہوں اور آمین کہیں سنا آمین آمین سفار رخا وسائر بلاد المسلمين اللہ امین آمین فی اوطان نا واصلح امتنا وولا تا امورنا ووفق امامنا لبداك واجعل عملك فی رضاك اللہ والبس لباس صحیحه العافیه ومن عليه بكل خير فالدنيا والآخرة يا رب العالمين اللہ وولی عهده واعوانه واخوانه على الخير يا رب العالمين اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلننا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت الموخر وانت على كل شيء قدير لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللہم اتقبل من الحجاج حجهم اللہم اتقبل من الحجاج حجهم اللہم اتقبل منا ومنهم يا ارحم الراحمين اغفر لنا ولهم برحمتك يا رب العالمين اللہم اردهم الى ديارهم سالمين وانمين اللہم واكتب اجره لمن لم يستطع حجه يا رب العالمين اللہم بلغنا بالمقاصد والامان ما لنبلغ بالاعمال يا ارحم الراحمين اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مسلمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ